کیا قرآن شریف کے گتے کو بغیر وزو چھوہ جا سکتا ہے وہ گتہ تو اسی کا حصہ ہو جائے گا نہیں چھوہ جا سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کو زبانی پڑھنے یا سننے کی اجازت ہے نہیں کرنا چاہیے پڑھنا تو بالکل ہی نہیں چاہیے تلفز کرنا ناپاکی کی حالت میں بالکل جائز نہیں ہے فقہہ نے اسے حرام لکھا ہے حرام کیوں کہ بہت بڑا گناہ اور سننا بھی جب تک پاک نہ ہو جائے بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی احتیاط کریں